میری دس سالہ بہن کے ساتھ کسی نکاب پوشن زیادتی کر کے چھوڑ دیا ماں باپنے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے گھر سے نکال دیا میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئے لیکن کچھ دن کے بعد میری بہن ڈری ڈری رہنے لگی میرا دیور جب اسے دیکھتا وہ کانفنے لگتی ایک بار بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئے اور جو راز اس نے بتایا میرے پہروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی مجھ سے چھوٹے دو بھائی تھے اور سب سے چھوٹی میری دس سالہ بہن رشنا وہ بہت خوبصورت بلکل جاپانی گڑیا سے لگتی تھی ہم سب اسے گڑیا ہی کہتے تھے جب میری شادی ہوئی تو وہ بار بھی فروک پہنے بلکل بار بھی ڈال لگ رہی تھی سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی میری بہن کی آنکھیں ہیزل گرین کلر کی تھی دو دیا رنگت تھی اور براؤن بال دس سال کی عمر میں بھی وہ اتنی حسین تھی کہ جو اسے دیکھتا اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتا تھا وہ قد کاٹ اور ڈیل ڈول کی اچھی تھی اسی لیے دیکھنے میں بارہ تیرہ برس کی لگتی تھی لیکن تھی بے حد ماسوم اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ تھی وہ ہم سب بہن بھائیوں کی لادلی تھی ہم نے اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا لیکن میری شادی کیا ہوئی میری چھوٹی بہن پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا میری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن مجھے امی کا فون آیا کہنے لگی رشنہ ابھی تک سکول سے واپس نہیں آئے اس وقت شام ہو چکی تھی یہ خبر سنتے ہی میں بے حد پریشان ہو گئی ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا رشنہ گھر کے قریبی سکول میں ہی پڑھتی تھی کہاں جا سکتی تھی میرا دل بے چین سا ہونے لگا میری والدہ روئے جا رہی تھی میں بے حد پریشان سی ہو گئی میرے سسرال میں شوہر کے علاوہ ایک دیور ہی تھا جو بھی کالج سے واپس آیا تھا میں نے اپنی ساس کو اپنی پریشانی بتائی تو انہوں نے بھی مجھے والدہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی میں اپنے دیور کے ساتھی رکشے میں مہکے پہنچی میری والدہ کا رو رو کر برا حال تھا مغرب کا اندھیرہ چھا چکا تھا اب تو بات محلے میں بھی پھیل شکی تھی بہت سی محلے دار خواتین ہمارے گھر میں موجود تھی جتنے موں اتنی بات ہیں کوئی کہہ رہی تھی اگواہ ہو گئی ہوگی اور کوئی کہہ رہی تھی آج کل کم امری میں بھی لڑکیاں محبت کے جال میں پھنس کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں پھر نکانہ میں ہی گھر آتے ہیں امی پہلے سے ہی روئی جا رہی تھی میرے والد اور دونوں بھائی رشنا کو ڈھونڈنے گئے تھے ہمارے گھر پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی میرے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے میں دل ہی دل میں رشنا کے واپس لوٹ آنے کی دعائیں کر رہی تھی رات کا اندھیرہ مکمل چھا چکا تھا پڑوسی بھی واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے میرے والد اور بھائی بھی تھک ہار کر واپس آ چکے تھے گردن جھکائے بیٹھے تھے ہم نے کہا ہمیں پولیس سے مدد لینی چاہیے میری بات پر بھائی کہنے لگا کہ ہم پولیس کے پاس گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ اکثر لڑکیاں خود گھروں سے بھاگ جاتی ہیں نکاح کر لیتی ہیں اور دوڑیں ہم پولیس والوں کی لگ جاتی ہیں میں نے کہا وہ پولیس والا کیا پاگل ہے رشنا تو ابھی صرف گیارہ سال کی ہے میری بات سن کر میرا دوسرا بھائی غصے سے کہنے لگا آج کل عمر کی قید نہیں ہوتی ہم نے خود اسکول کی فٹیج کیمرہ میں دیکھا ہے اسکول سے کچھ دور ایک بائیک کھڑی تھی وہ خود ایک بائیک والے کے ساتھ بیٹھی تھی لیکن وہ ایسی جگہ تھی جہاں کیمرے کی آخری حد تھی اسی لئے ٹھیک سے کچھ بھی نشاندہ ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کس کے ساتھ گئی تھی لیکن یہ سب نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک بائیک پر بیٹھ کر گئی تھی اس خبر نے تو ایک طوفان سبر پا کر دیا تھا سب کو لگ رہا تھا کہ رشنہ خود کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی دیکھی گئی ہے اسی لئے گھر سے بھاگ گئی ہے لیکن میرا دل اس بات پر نہیں مان رہا تھا وہ تو بے حد معصوم سی تھی اس نے تو آج تک مجھ سے کبھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی پھر دس گیارہ سالہ بچی ایسا کیسے کر سکتی تھی ہم سب کی وہ رات کرب ناد گزری تھی ایک رات ہی کافی ہوتی ہے ایک لڑکی کی بدنامی کا سبب برنے کے لیے چاہے وہ عمر کے جس مرضی حصے میں ہو رات بھر میرے شوہر کی بھی مجھے فون آتے رہے کہنے لگے کہ وہ جب آفیس سے لوٹ کر آئے ہیں بخار میں مبتلا ہیں اسی لئے میرے پاس نہیں آسکے لیکن وہ مجھ سے بار بار گڑیا کا پوچھ رہے تھے کہ وہ گھر پہنچی کے نہیں صبح ہوتے ہی وہ بھی وہاں پہنچ گئے انہیں بہت تیز بخار تھا اس کے باوجود وہ میرے بھائیوں سے کہنے لگے کہ ہمیں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے اپنی بچی کے لیے کوشش کرنی چاہیے لیکن میرے باپ بھائی بس اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ گڑیا اپنی رضا مندی سے کسی کے ساتھ بھاگی ہے میری والدہ کے آنسو بھی اب خوش کوکے تھے دوپہر کے وقت ہماری گلی میں ایک شور سامچا جب باہر نکل کر دیکھا تو ہوش ہی اڑ گئے سامنے سے رشنہ اجڑی بکھری حالت میں روتے ہوئے گھر کی طرف چلی آ رہی تھی اور محلے کی خواتین اس سے ترہاں ترہاں کے سوالات پوچھ رہی تھی لیکن وہ چپ تھی میں بھاگ کر اپنی بہن کے پاس پہنچ گئے اسے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں اسے جیسے ہی گھر کے اندر لائی اسے دیکھ کر میرے والد اور بھائی اشتیال میں آ گئے کہنے لگے یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر واپس لوٹی ہے اس لئے ہم اسے کسی بھی صورت اپنے گھر پر نہیں رہنے دیں گے میری والدہ جو کل تک گڑیا کے لیے کسی ماہیے بیاب کی طرح سے تڑپ رہی تھی اس وقت اسے تنفر سے دیکھ رہی تھی میرے بھائی اور والد گڑیا کو دیکھتے ہی اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ بتا کون تھا وہ موٹر سیکل والا تو کیوں اس کے ساتھ بیٹھ کر گئی تھی عجیب بات یہ تھی کہ وہ چپ تھی کچھ نہیں بولی اور اس کی چپ نے جیسے اسے مجرم بنا دیا تھا وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی میں نے بھی گڑیا سے کئی بار کہا کہ وہ سب کچھ بتا دے کسی سے نہ ڈرے بتائے کہ وہ موٹر سیکل والا کون تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس دری سہمی آنسو بہائے جا رہی تھی میرے والد نے اسے بازو سے پکڑا اور گھر سے باہر دھکا دے دیا وہ گلی میں جا کر گری تھی کہنے لگے جس کے ساتھ چل کر گئی تھی اسی کے ساتھ آج بھی دفع ہو جا ہمارے گھر سے تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے یہ کہہ کر میرے والد نے دروازہ بند کر دیا میں نے بہت کہا کہ اببہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں گڑیا کہاں جائے گی وہ کہنے لگے میں اسے گھر پر رکھ کر بدنامی نہیں مول لے سکتا لوگ تو مجھے جینے نہیں دیں گے بہتر ہے کہ یہ وہیں چلی جائے جہاں سے آئی ہے ورنہ مر جائے نہ جانے یہ لفظ میرے باپ نے کیسے اپنے مو سے ادا کیا تھے میں نے اپنے اببہ کو بہت سمجھایا بھائیوں کی منت سماجت کی میرے شوہر زفر نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہ میرے والد گڑیا کو گھر پر رکھنے پر آمادہ تھے نہ ہی بھائی لیکن میں اپنی بہن کو کیسے بے آسرا چھوڑ دیتی میں نے زفر سے کہا کہ ابھی میرے گھر والے غصے میں ہیں اسی لئے ہم گڑیا کو اپنے گھر لے جاتے ہیں جب میرے باپ بھائیوں کا غصہ تھنڈا ہو تو واپس بھیج دیں گے میرے شوہر میری بات پر راضی ہو گئے میں گڑیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے میری ساس بھی ساری حقیقت سے واقف تھی مجھ سے کہنے لگی بہو اسے کیوں اپنے گھر لے آئی ہو اس جیسی بیٹی کو پناہ دینے کے بجائے اس کا قتل کر دینا چاہیے توبہ توبہ استغفراللہ عمر دیکھو اس کی اور کام کیا کیا ہیں میری ساس نے بھی گڑیا کو دیکھ کر ناغواری کا ہی اظہار کیا تھا لیکن میرے شوہر نے انہیں چپ کروا دیا کہ وہ بس چند دن ہی یہاں رہے گی پھر اپنے گھر چلی جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ چند دن آپ چپ ہی رہیے گا میری ساس یہ سن کر مو بسورے اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے دو دن گڑیا کو اپنے کمرے میں ہی رکھا زفر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہے میں نے گڑیا سے پوچھنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی مگر اس نے لبکشائی نہیں کی نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا کیا خوف لاحق تھا جب بھی میں اس سے پوچھتی وہ رونے لگتی اس کی سفید رنگت پیلی سی پڑ جاتی تھی وہ اپنی مٹھیاں بھیجنے لگتی کبھی بال نوچنے لگتی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر میں چھپ ہو جاتی لیکن یہ سلسلہ بھی کب تک چل سکتا تھا چند دن بعد ہی زفر کا موڈ مجھ سے بگڑنے لگا وہ صاف لفظوں سے تو نہ کہتے لیکن ظاہر ہے ہماری نئی نئی شادی تھی کب تک وہ اس بات کو برداشت کرتے کہ میرے ساتھ میری بہن ہی کمرے میں ڈیرے جمال ہے میری ساز بھی بس زفر کی وجہ سے چھپتی برنہ میری بہن کو جب بھی دیکھتی ناغواری سے موہ بنائے گزر جاتی پہلے تو میں نے سوچا کہ بہن کو ساز کے کمرے میں سلا دو لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی گڑیا کو برداشت نہیں کریں گی جو بھی ہوا تھا میری بہن کے ساتھ زیادتی تو ہوئی تھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ تھی اور میری ساز کی چبتی باتیں اسے مزید ذہنی عذیت میں مبتلا کر سکتی تھی اسی لئے میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ گڑیا کو رکھوں کہاں میرے سسرال میں بس تین ہی کمرے تھے ایک میری ساز کا تھا ایک زفر کا اور ایک میرے دیور جمال کا وہ اٹھارہ سالہ لڑکا تھا کالج میں پڑھتا تھا اس کے علاوہ گھر میں بس ایک سٹور روم تھا جہاں گھر کا فالتو سامان رکھا تھا میں گڑیا کو وہاں کیسے رکھ سکتی تھی جب سے میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لائی تھی وہ پل پل میرے ساتھ ہی رہتی تھی ایک لمحہ بھی مجھ سے دور ہونے کو تیار نہ تھی جب میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ الگ جگہ سونے کو بھی تیار ہوگی کے نہیں کچھ دن اسی ششو پنچ میں گزر گئے لیکن اس کے بعد تو زفر نے ایک دن مجھ سے صاف کہتیا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو گڑیا کب تک یہاں رہ سکتی ہے میں نے اپنی امہ سے بس چند دن کا ہی کہا تھا وہ روز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بہو کی بہن اپنے گھر واپس کب جائے گی میں نے سوچا تھا کہ شاید اببہ اور بھائیوں کا غصہ کچھ کم ہوا ہو تو میں ان سے بات کروں کہ گڑیا کو وہ اپنے پاس بلالے لیکن جیسے ہی میں یہ بات اپنی والدہ سے کہی انہوں نے کہا کہ زہر دے کر مار ڈال گڑیا کو ورنہ تیرے باپ بھائی اس کا گلہ گھونٹ کر مار ڈالیں گے یہ کہہ کر امی نے فون بند کر دیا میں بے حد پریشان تھی کہ کیا کروں کیسے اپنی بہن کو بے آسرا چھوڑوں لیکن میں کرتی بھی کیا ایک دن میں نے اسٹور روم کا جائزہ لیا وہ کافی چھوٹا سا کمرہ تھا میں نے اپنے دیور کو اپنے ساتھ لگایا اور فالتو کا کاٹ کبار باہر پھنکوا دیا کمرے میں زمین پر ہی ایک دستر بھی بچھا دیا میرا دیور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھابی یہ سب آپ کس کے لئے کر رہے ہیں میں نے کہا گڑیا اب یہی رہے گی میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ چپ رہا پھر کہنے لگا آپ اپنی بہن کو میرا کمرہ دے دیں اسٹور روم میں میں گزارا کر لوں گا جب وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو پھر میں اس نے ابھی یہی تک بات کی تھی کہ میری سسکیاں شروع ہو چکی تھی میں کب سے ضبط باندے ہوئے تھی مجھے روتا دیکھ کر جمال بھی پریشان ہو گیا میں نے کہا کہ اس کا میرے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں میرے باپ اور بھائی اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے اگر وہ واپس گئی تو اسے جان سے مار ڈالیں گے تم اپنے کمرے میں ہی رہو ورنہ اممہ جی مجھے باتیں سنائیں گی میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ روئیں مت جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہی کر لیں میں نے رات تک اسٹور روم کو یہ ایک کمرے کی شکل دے دی تھی لیکن جب رات کو میں نے گڑیا سے وہاں سونے کے لیے کہا تو وہ رونے لگی میرے گلے لگ کر مجھے بھینچ کر کہنے لگی اپیا مجھے کھیلا مت چھوڑو وہ مجھے مار ڈالے گا یہ پہلا جملہ میں نے گڑیا سے اس شخص کے بارے میں سنا تھا ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی میں نے کہا کون مار ڈالے گا تو وہ رونے لگی کہنے لگی وہی وہ اچھا انسان نہیں ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گی جس نے میری معصوم بہن کی زندگی کو برباد کر ڈالا میں نے گڑیا کو خود سے جدہ کیا اور اس کے آنسو پہنچ کر پوچھنے لگی وہ جیسے ہی کچھ کہنے لگی زفر آفیس سے واپس آ چکے تھے گڑیا زفر کو دیکھتے ہی چپسی ہو گئی پھر فوراں سے میرے کمرے سے چلی گئی زفر مجھے دیکھ کر کہنے لگے تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو میری والدہ نے کہا تھا پھر یہ بھی کہہ دیا کہ گڑیا آج کے بعد اسٹور روم میں رہ لیا کرے گی میری یہ بات سن کر زفر کے تنے ہوئے چہرے پر کچھ نرمی آئی کہنے لگے ٹھیک ہے بلکہ میں اسے ایک کمرے کی طرح ہی بنا دیتا ہوں یہاں ایک سنگل بیڈ آ سکتا ہے وہ اسٹور روم کا جائزہ لیتے ہوئے بولے میں بڑی مشکل سے گڑیا کو اسٹور روم میں سونے پر آمادہ کیا تھا میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا کمرہ اندر سے لوک رکھے جب تک میں نہ کہوں وہ دروازہ نہ کھولے بڑی مشکل سے وہ میری بات سمجھی تھی لیکن اس وقت بے حد خوف زدہ تھی لیکن میری بات مان گئی تھی اس نے اسٹور میں جا کر اپنا کمرہ بند کر لیا میں اپنے کمرے میں آ گئی زفر کا موڈ آج بہت اچھا تھا مجھ سے کہنے لگے وہ کچھ ہی دن میں اسٹور کو کمرے کی طرح سے سیٹ کروا دیں گے پھر یہی ہوا اسٹور روم کو ایک کمرے کی شکل دے دی گئی تھی گڑیہ وہیں رہنے لگی لیکن رہتی چپ چپ سی تھی جب بھی زفر گھر آتے گڑیہ کی رنگت اڑنے لگتی وہ فوراں سے اپنے کمرے میں چلی جاتی کھانا بھی وہیں کھاتی کمرے سے باہر تک نہ نکلتی یہی رویہ اس کا جمال کے لیے بھی تھا وہ جمال کو دیکھ کر بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی مجھے لگا شاید اس حادثے نے گڑیہ کے دل میں ہر مرد کے لیے خوف پیدا کر دیا ہے لیکن ایک بار جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے دنگ سا کر دیا تھا ایک بار میں صبح دیر سے اٹھی تھی کیونکہ چھٹی کا دن تھا لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر آئی مجھے کچن میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی جب میں کچن میں گئی تو جمال ناشتہ بنا رہا تھا گڑیہ بھی وہیں ڈری زہمی ایک کونے میں کھڑی تھی وہ اسی سے باتیں کر رہا تھا بلکہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ انڈا فرائی کھائے گی یا بوائل وہ گڑیہ سے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا لیکن وہ ڈری زہمی کھڑی تھی مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی جمال نے پلٹ کر مجھے کچن کے دروازے کے پاس دیکھا تو مسکرانے لگا کہنے لگا آپ کی بہن کو بھوک لگی تھی کب سے آپ کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی میں نے کہا بھابی سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے وہ مجھے بتا دے کہ کیا کھائے گی لیکن یہ تو کچھ بولتی نہیں ہے کب سے پوچھ رہا ہوں کیا ناشتہ کرو گی وہ بہت عام سے انداز میں بات کر رہا تھا لیکن گڑیہ میرے ساتھ لگی لرز رہی تھی میں نے کہا جمال تم گڑیہ سے دور رہا کرو میری بات سن کر جمال نے مجھے برجستہ بڑی حیرت سے دیکھا کہنے لگا بھابی آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں میں نے کہا نہیں لیکن اگر امہ جی نے تمہیں یوں گڑیہ سے بات چیت کرتے دیکھ لیا تو میری بہن کا یہ در بھی بند ہو جائے گا یہ کہہ کر میں گڑیہ کو واپس اس کے کمرے میں لے گئی اسے کہا کہ تم یہاں بیٹھو پھر میں واپس کچن میں آ گئی جمال اب بھی وہیں کھڑا تھا مجھے دیکھ کر اپنا ناشتہ لے کر باہر نکل گیا لیکن ناجانے کے ایسا شخص تھا اس نے گڑیہ سے بات چیت کرنا نہیں چھوڑی تھی جب بھی موقع دیکھتا گڑیہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا کبھی بازار سے اس کے لئے چاکلٹ لے آتا وہ اسے دیکھتے ہی ڈر کر اپنے کمرے میں چلی جاتی بات یہیں تک نہیں تھی ایک دن تو جو بات جمال نے کھانے کے دوران ہم سب سے کی اسے سن کر ہم سب نے اپنا کھانا پینا بھی بھول گیا وہ امہ جی سے کہنے لگا کہ وہ گڑیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس بات نے ایک طفان سا کھڑا کر دیا میری ساس جو اب تک شاید زفر کی وجہ سے چھپ تھی اب پھٹ پڑی کہنے لگی ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو باہر نکالو اس کمینی نے نہ جانے اتنی سی عمر میں کس کس کے ساتھ مو کالا کیا ہے اور اب میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے میری ساس تو غصے سے آگ بگولہ ہو چکی تھی میں تو یہ سن کر سانس لینا ہی بھول گئی تھی جمال کو سوجی کیا تھی ایسی بات مو سے نکالنے کی شاید اس نے میری اس دن کی بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اسے میرا منع کرنا برا لگ گیا تھا تب ہی اس نے یہ نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا جانتا تھا کہ یہ سن کر گڑیا کو میری ساس دھکے دے کر گھر سے نکال دے کی زفر بھی یہ سن کر بہت غصے میں تھے میں نے کہا جمال یہ تم کیا کر رہے ہو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور نہ ہی ہونے دوں گی وہ میری بات سن کر بولا نکاح میں رشنہ سے ہی کروں گا چاہے آپ لوگ کچھ بھی کہیں اچھا ہے کہ آپ یہ کام گھر کی چار دیواری میں ہی کرتے ورنہ میں اسے کوٹ میں لے جا کر کوٹ میریج کر لوں گا میری ساس نے یہ سن کر جمال کے مو پر تھپڑ دے مارا کہنے لگی کیسی زبان چلنے لگی ہے تمہاری خبردار جو بکواس کی تو اس کے بعد جو کچھ جمال نے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہنے لگا گڑیا کے ساتھ زیادتی میں نے کی تھی میں ہی اس کا قصوروار ہوں یہ سن کر میرا سانس ہی رک گیا تھا میری ساس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی زفر بھی ششدر سا رہ گئے تھے جمال شرمندگی سے نظریں جھکائے بولا مجھے وہ پہلی بار ہی دیکھنے میں اچھی لگی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ابھی کم عمر ہے اس لئے اممہ جی کبھی میری اس سے شادی نہیں کریں گی اور ویسے بھی اممہ جی کو میرے لئے اپنی بھدیجی پسند ہے اس لئے وہ اس رشتے پر کبھی نہیں مانیں گی پھر جتنی رشنہ خوبصورت اور بھولی بھالی تھی میرے حواسوں پر چھا گئی تھی ان دنوں مجھ پر نہ جانے کیا بھوت سوار تھا کہ مجھے رشنہ کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا اس لئے ایک دن میں اس کے سکول سے کچھ فاصلے پر بائیک لے کر کھڑا ہو گیا جیسے ہی وہ وہاں سے گزرنے لگی میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ تمہاری اپیا کی طبیعت بہت خراب ہے وہ تمہیں بلا رہی ہیں چلو میرے ساتھ یہ سن کر وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی میں اسے اپنے دوست کے ایک خالی مکان میں لے کر گیا اسے کلورو فارم سنگھا کر بے ہوش کر کے میں واپس گھر آ گیا تاکہ مجھ پر شک نہ ہو پھر یہی ہوا کہ کچھ دیر بعد ہی بھابی کے میکے سے فون آ گیا میں بھابی کو لے کر ان کے میکے چلا گیا کچھ دیر وہاں رکھ کر میں واپس رشنہ کے پاس چلا گیا اس وقت مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اسی لئے مجھے اس معصوم پر ذرا ترس نہیں آیا میں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا وہ روتی رہی مجھ سے پناہ مانگتی رہی لیکن مجھ پر تو جیسے شیطان حاوی ہو چکا تھا میں اس کی بے بسی سے ہز اٹھاتا رہا پھر اسے اتنا ڈرائیا دھمکایا کہ اگر اس نے میرا نام لیا تو اسے جان سے مار ڈالوں گا وہ چھوٹی سی تھی اسی لئے ڈر گئی اس کے بعد اسے اسی جگہ بند کر کے گھر آ گیا بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جو میں نے کیا ہے وہ غلط تھا میں نے سوچا کہ جب بڑی ہوگی تو اسی سے شادی کر لوں گا لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر والے اسے قبول ہی نہیں کریں گے وہ یہاں آ گئی اور میرے لئے آزمائش بن گئے میں اس سے دور نہیں رہ سکتا بجائے اس کے کہ میں پھر سے گناہ کروں آپ میرا نکاح عزت سے رشنہ سے کروا دیں جمال کی بے ہسی سن کر میں اسے مارنے لگی تھی زفر کا چہرہ بھی غصے سے سرخ تھا میری ساس بھی چپتی میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے میں چھوڑوں گی نہیں مجھے تم جیسے شخص سے اپنی بہن کا نکاح نہیں کرنا میں تم پر کیس کر دوں گی تمہیں جیل بھیج دوں گی وہ چپ چاپ مجھ سے مار کھاتا رہا پھر کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بے شک آپ مجھے جیل بھیج دیں لیکن اس سے آپ کی بہن کی عزت واپس نہیں آئے کی نہ ہی اسے کوئی اپنائے گا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے میں نے ہی اسے زخم دیا ہے میں ہی اسے سہارا بھی دوں گا وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا میری ساس بھی رونے لگی جمال کو برا بھلا کہنے لگی پھر دوسرے ہی دن رشنہ کا نکاح جمال کے ساتھ ہو گیا وقت یوں ہی گزرنے لگا لیکن ایک دن مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا جب ایک دن میں بازار سے لوٹی میری ساس سو رہی تھی جمال بھی گھر پر نہیں تھا گھر کے مین دروازے کی چابی میرے پاس تھی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے زفر اور رشنہ کی باتوں کی آواز آئی جب میں اندر آئی تو زفر اسے کہہ رہے تھے مجھے بس یہ بتا دو کہ جمال کو وہ سب کیسے معلوم ہوا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا تم نے اسے یہ سب کچھ بتایا ہے الفاظ تھے یا کوئی نئی قیامت جو مجھ پر ٹوٹی تھی گھریا رو رہی تھی نفی میں سر ہلا رہی تھی زفر اس سے یوں بات کر رہے تھے جیسے اسے مار ہی ڈالیں گے جب مجھے اپنے اکب پر کسی کی موجود کی کا حساس ہوا میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو جمال کھڑا تھا ایک نظر مجھ پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور زفر کو گھریا سے پیچھے دھکے لا زفر کو شاید ہماری آمد کا علم نہیں ہوا تھا جمال کو دیکھ کر گھڑیا اس کے پہلو سے جا لگی جمال مجھے شک سے بچا لو گھڑیا اب بھی کام پر رہی تھی جمال اسے اپنے ساتھ لگائے بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا کہنے لگا میں ہوں نہ تمہارے پاس تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زفر کی نظر جب مجھ پر پڑی تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے میرے بہتے آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ میں سچ جان چکی ہوں جمال نے نہایت غصے سے زفر سے کہا کہ اگر وہ اب گھڑیا کے آس پاس بھی نظر آیا تو وہ اسے خود جیل بھیج دے گا یہ کہہ کر وہ گھڑیا کو اپنے کمرے میں لے گیا زفر میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے میں وہیں گرتی چلی گئی اتنا بڑا صدمہ سہ جانا شاید میرے اختیار میں نہ تھا وقت گزر چکا تھا میری زندگی زفر کے ساتھ بس ایک سمجھ ہوتا تھی کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ مجھ سے بہت بار اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا تھا لیکن اسے معاف کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا جمال نے تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لی تھی مجھ سے کہنے لگا بھابی میں بہت جلد رشنہ کو لے کر الگ ہو جاؤں گا میں اس کے ظرف کو جتنا سلام پیش کرتی کم تھا میں یہ سوچتی ہوں کہ جہاں زفر جیسے کمینے لوگ ہوتے ہیں وہیں جمال جیسے آلہ ظرف بھی ہوتے ہیں نہ جانے میں نے ٹھیک کیا یا غلط ہم ساتھ چھوٹی مانگ 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 چھوٹی مانگ